اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے میت کلاس اس کا لیکچر نمبر ایٹین ہے آج ہمارے پاس کیا ہے اوبجیکٹیو ایکسرسائز ٹو ہم نے سسٹرین لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا ہم نے ریویو ایکسرسائز سٹارٹ کی تھی اسی کیا اوبجیکٹیو ایکسرسائز ہم نے کرنی یعنی questions آنسر ہے ہمارے پاس یہاں بھی ہمارے پاس question one ہے answer the following questions answer کے ہم نے questions کے answer ہم نے ٹھیک ہے first question ہمارے پاس what is a number number کیا ہے a number is a concept that help to answer the question of how many کہتے ہیں اپنی number کہتے ہیں یعنی number وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی question کا answer دینے کے لیے ہم use کرتے ہیں یعنی اگر question جیسے یہ ہمارے پاس question ہے تو ہم نے یہ number use کیا ہے question number one کا answer question number two کا answer تو وہ یہی کہتے ہیں کہ a number is a concept that help to answer the question of how many یعنی وہ number یعنی وہ number یعنی number وہ چیز ہوتی ہے جو کسی question کا answer دینے کے لیے ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے next page پر آجیں next ہمارے پاس question number two ہے what are the numerals یعنی یہ بھی کیا ہے numerals کیا ہے symbols ہوتے ہیں numbers کے ان کو کہتے ہیں numberals کیا ہے کہتے ہیں answer the symbols which are used to represent the numbers کہتے ہیں وہ والے symbols جو ہم نے number کو represent کرتے ہیں جو لکھنے کے لیے represent وہ ہوتے ہیں اس کو ہم symbols کہتے ہیں ٹھیک ہے next ہمارے پاس question number three ہے why zero is kardia addictive identity یعنی zero کو ہم کیوں addictive identity بولتے ہیں answer the sum of zero and of whole number is always the whole number itself that's zero is kard addictive identity کہتے ہیں zero کو ہم کسی بھی number میں sum کریں گے یعنی plus کریں گے تو answer ہمارے پاس itself itself مطلب خود ہی خود ہی آجے گا یعنی کہ اب دیکھیں example ہے اس کی یہاں پہ دیکھ لیں example ہے اس کی one zero plus one تو یہ کیا ہے گا is equal to one ٹھیک ہے یعنی zero میں ہم کوئی بھی number plus کریں ہمارے پاس وہی آنس آج ہے جو number ہے ہمارے پاس تو اس کو کیا کہتے ہیں itself کہتے ہیں ٹھیک ہے نیشہ ہمارے پاس question number four ہے which whole number is the is the successor of zero کہتے ہیں zero کا successor number کیا ہے کیا ہوگا whole number میں اب دیکھیں ہم نے successor predecessor بھی پڑھا تھا successor وہ ہے جس پہ ہم نے one add کرنا ہوتا ہے کہتے ہیں number one is this successor of zero یعنی اب دیکھیں اگر ہم one میں سے minus zero کریں گے تو ہمارے پاس zero آجے گا یعنی یہ ہمارے پاس predecessor آجے گا اگر ہم zero میں one add کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا one آجے گا تو یہ کہ ہمارے پاس successor آجے گا یعنی ایسے number جس کو ہم نے one add کرنا ہوتا ہے یعنی اگر ہمارے پاس یہاں پر two ہے تو ہم نے plus one کرنا ہے اس کا ہم نے two کا successor accept دانا تو یہ کہا ہمارے پاس three آجے گا ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس انہوں نے پوچھا zero کا تو zero کا successor number ہے ہمارے پاس one ہمارے پاس question number five what is the meant by the communicative law of condition کہتے ہیں communicative law of condition is by changing the order of two numbers this result does not change کہتے ہیں یعنی دون number یعنی دون number لیے ہیں ہم نے جیسے کہتے ہیں اگر ہم نے دو number لیے ہیں جیسے ہمارے پاس three multiplied two is equal to six آتا ہے ہمارے پاس اگر ہم ان کا order change کرتے ہیں ہم لکھیں two multiplied three is equal to six لیکن ان کا ہمارے پاس answer change نہیں ہوتا تو اس کا کیا ہے یہ ہمارے پاس کون سا law کہتے ہیں two numbers the result does not change کہ answer میں کوئی changing نہیں آتی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کون سا law ہے ہمارے پاس the communicative law of condition اگر آپ کو کسی بھی question میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے میں اسے گروپ میں post لینا ہے گروپ میں on work کریں آف Arc دواغی ستونس موسیقی